بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اکرامی پانچ نمازوں میں فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی فجر کی یہ اہمیت ہے فجر کی فرض نماز کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ فجر سے پہلے دو رگتیں جو سنتیں ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث درج کی ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا کہ فجر کی دو رکعتیں یعنی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اس لئے فجر کی فرض کی پابندی اور اس کی تکمیل جو ہوتی ہے دو سنتوں سے ہوتی ہے ان دو سنتوں اور دو رکعت سنتوں کا جو حکم ہے عام سنتوں سے بلکل نمائیہ ہے یہاں تک کہ چار نمازوں میں سے تین نمازوں سے پہلے اگر آپ فرض نماز کھڑی ہو جائے اور آپ سنت پڑھنا چاہیں تو جائز نہیں کہ کوئی سنت اور نفل پڑھیں فرض نماز میں آپ صدیق ہوں لیکن فجر کی نماز میں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اگر آپ کی دوسری رکعت ایک رکعت ملنے کی امید ہے اور آپ مسجد میں آئے تو دو رکعت سنت آپ پڑھ لیں لیکن وہ دو رکعت سنت آپ کہاں پڑھیں گے سخت میں اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے مکروح تحریمی ہے سخت ممنوع ہے کہ آپ سخت کے اندر دو سنتیں پڑھیں سنتیں دو جو ہے اس مسجد میں کم سے کم اسے چھوڑ کے براندے میں پڑھیں یا سہن میں پڑھیں وہ دو رکعت ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے اسی لیے فجر کی نماز کی جو قرات ہے وہ بہت لمبی رکھی گئی ہے ساٹھ آیتوں سے لے کے سو آیتیں فجر نماز میں پڑھنا جو ہے سنت ہے اہم طور پر طویل قرات ہوتی ہے لیکن اگر مختصر قرات ہو رہی ہے اور آپ کو یہ امید ہے کہ جماعت آپ کے چھوڑ جائے گی تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ آتے ہیں فرض نماز فجر کی چل رہی ہے اور آپ نے وہاں پڑھنا شروع کیا اتنی سپیڑ کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ کوئی مشین چلا رہے ہو اور دھڑا 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 کیا اور آکے شامل ہو گئے ایسی نماز نماز جو پڑھئے جو نماز میں پڑھنے کیا کام ہے اس کو پڑھئے مختصر پڑھئے تو ایسی نماز ایسی اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فجر اور تمام نمازوں کے جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی تفریقہ نہ فرمائے خاص طور پر فجر میں لوگ غفلت بڑھتے ہیں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے تو ہمیں فجر کی پابندی سنتوں کے ساتھ کرنی چاہیے